موسیقی جہاں تینکو ہٹ کر دینا لائک کر دینا اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئے تو فرینڈز کا ساتھ آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں سیڈا بیویرز پہلی بار کیسے اور کونسی پوزیشن میں سیکس کرتے ہیں سی آنے والا ڈیو سر میں آپ لوگ کے ساتھ وارڈس گروپ بناوں گی جس میں آپ سب کو میں شامل کروں گی لیکن شامل کرنے والا صرف وہی انسان ہوگا جو میری چینل کو سبسکرائب کرے گا یہ ویڈیو بہت دل سے بنائی ہے اور میری آپ سے بس چوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل رہنمائی حاصل ہو سکیں ویورز اگر آپ پہلی بار سیکس کر رہے ہیں تو آپ خود کو بہت نروس اور پریشان محسوس کریں گے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ بغیر کسی پریشانی کے واردات ڈال سکیں گے اگر پہلی بار کیونکہ پہلی مرتبہ سیکس کرنا مرد اور عورت دونوں کیلئے بہت ہی مشکل ہوتا ہے اس کو آسان بنانے کیلئے میری یہ ویڈیو آپ کے بہت کام آنے والے ہیں سب سے پہلے تو آپ دونوں کو ذہنی طور پر اس چیز کیلئے تیار ہونا پڑے گا اس وقت اپنے جذبات پر بھی کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ پہلی مرتبہ کا سیکس لطفاندوز بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی یہ سب آپ پر منحصر ہیں کہ آپ کیسے اور کونسے طریقے سے سیکس کرتے ہیں اگر لڑکی پہلی بار سیکس کر رہی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کم از کم آدھا گھنٹہ ضرور فار پلے کریں تاکہ لڑکی کے جذبات بڑھکنا شروع ہو جائیں فار پلے اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب آپ ہم بسری کرنے لگیں گے تو اس کی شرمگاہ پانی چھوڑ چکی ہوگی کہ بعد دخول آسان بھی ہو جائے گا اور کوئی تطلیف بھی نہیں ہوگی اگر آپ فار پلے نہیں کریں گی تو عورت کی شرمگاہ بھی تنگ ہوگی اور جب دخول کیا جائے گا تو نفس بہت تطلیف کے ساتھ اندر جائے گا اور لڑکی کی حالت خراب ہو جائے گی اہم بات اگر آپ حمل نہیں چاہتے تو آپ کو کنڈروم کا استعمال لازمی کرنا پڑے گا کیونکہ آخری وقت میں آپ کی جذبات نکتہ اروج تک پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ میزائل کو باہر نکالا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے یعنی نکالنے کو دل نہیں کرتا اور میزائل اندر ہی چل جاتا ہے مطلب جب سپوم ہوتا ہے لہٰذا حمل سے بچنے کیلئے پہلی ہی کنڈروم کا پیکٹ اپنے پاکٹ میں رکھیں تو اب بات کرتے ہیں پوزیشنز کی تو میں آپ کو ایسے سیکس پوزیشن کے بارے میں بتاؤں گی جن کو فالو کر کے آپ پہلی بار ہم بستری آسانی سے کر سکتے ہیں مشینری سیکس پوزیشن اس پوزیشن کو پہلے نمبر پر اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ میری نظر میں پہلی بار سیکس کرنے کے لیے اس سے بہتر سیکس پوزیشن ہو ہی نہیں سکتی اس پوزیشن میں لڑکی بستر پر سیڈی لیٹی ہوئی ہوتی ہے اور مرد اس کے ٹانگوں میں آ کر کاروائی ڈالتا ہے اور بہت احتیاط اور آرام سے فائرنگ کر کے اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے اس پوزیشن میں مرد اپنے آسانی کے لیے اپنے پارٹنر کے ڈیش بورڈ کے نیچے تکیا رکھتا ہے تاکہ وہ آرداز ٹیک سے ڈالی جا سکیں دوسرے پوزیشن کے بارے میں جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آن ڈی ایجڈ سیکس پوزیشن اس پوزیشن کا مطلب ہے کہ بستر کی نکڑ پر اپنا حد فرق کر کاروائی ڈالنا یہ دوسرے نمبر پر رکھی جانے والی سیکس پوزیشن بہت آسان اور سب سے بہترین پوزیشن ہے اس پوزیشن میں لڑکی بستر کے سائٹ پر آ جاتی ہے اور مرد سمین پر کڑا ہو کر اپنا حد فرق کریب لاکر کاروائی ڈالتا ہے سپون پوزیشن یہ پوزیشن ان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے بہترین ہیں جو پہلی مرتبہ سیکس کے دوران بہت نرویس ہوتے ہیں یعنی مرد عورت لیتے ہوئے ہو تو مرد پیچھے ہو اور عورت آگے ہو اور مو دوسری طرف ہو پھر اس طرح کاروائی ڈالی جائیں تو بہت لطف اندوز کام ہو جاتا ہے اس پوزیشن میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس میں دونوں بہت اتمنان محسوس کرتے ہیں ہمارے اس چینل کا مقصد آپ لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کیلئے میرے چینل لائبہ ہیلت این بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب کریں میری پیچھلی ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ جن گریورز نے میری پیچھلی ویڈیو نہیں دیکھی وہ میری چینل پر جا کر یا اوپر کارٹ پر کلک کر کے میری پیچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ